اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے وکار آباد میں کانگریز کے زیر احتمام اخلیاتی کانفرنس وکار آباد میں کانگریز پارٹی نے مسلم خائدین کی جانب سے مسلم مینہٹی کانفرنس منخد کی گئی یہ پروگرام وکار آباد ٹون کے گرانڈ میں منخد کیا گیا اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نواب محبوب عالم خان سید نصیر احمد ام پی راجہ سباز شکیل احمد سی ایل پی بیہار آمیر جاوید چیرمن اے آئی سی سی بابا صدیقی رکون اسمبلی ممبائی نے شرکت کی اس موقع پر محبوب عالم خان اور دیگر مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں بی آر ایس پارٹی کے صدر کسی آر نے مسلمانوں کا ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے میں کسی آر پوری طرح ناکام ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کی حکومت میں مساجد کو شہد کیا گیا مسجدوں کو شہید کرنے والوں کو اوڑ دیا جائے گا ہرگز نہیں انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے مسلمانوں کے ہر معاملے میں مرکزی بی جے پی حکومت کا ساتھ دیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بار کانگریس پارٹی کو اپنا خیمتی اوڑ دے کر کامیاب کریں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چار فیصد ریزرویشن کانگریس پارٹی نے ہی دیا ہے راہل گانڈی نے ایک نعرہ لگیا ہے جتنی آبادی اتنا حق ہم سب کو اس بار کانگریس کا ساتھ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں ہمارا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے ہمارے منتشر ہونے کی وجہ سے ہی آج بی جے پی اختدار میں ہیں بی آر ایس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو روخ ہے وکھار آباد سے بھی کانگریس کو کامیابی دلانے کی مسلمانوں سے اپیل کی اس موقع پر کانگریس پارٹی کے امیدوار گڈم پرساد کمار نے کہا کہ اس بار مجھے موقع دے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ہمیشہ اور آپ لوگوں کے ساتھ لے کر ہی کام کروں گا اس موقع پر وکھار آباد زلے کے منعٹی صدر محمد عیوب انساری محمد حاجی پاشا واد دیگر نے بھی شرکت کی بیورو ریپورٹ اہجن نیوز یہ گلدستہ جو سجائے جاتا ہے اس میں کمل بھی ہوتا ہے گلاب بھی ہوتا ہے یوٹس بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پورٹوں نے سکھایا ہے اگر میں ایک شیر بولنا چاہوں گا جب تک تے متحید جب تک تے متحید بڑے باوقار تھے ہم نے بکھر کے خود کو تماشا بنا دیا ہم نے بکھر کے خود کو تماشا بنا دیا اور ہم جب تک ایک ساگ رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کشی نے اہجن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں